ہائے دوستوں ہیلو ویلکم ٹو دا چینل کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لیے جو انرجی چینل کرنے جارہی ہوں یہ ایک ڈریم کے تھو مجھے چینل ہوئی ہے اور یہ انرجی جو ہے شاید کسی سپیسیفک ڈی ایف کے لیے ہو یا ایک گروپ ڈی ایف کے لیے ہو سکتا ہے تو جن کو یہ ریزونیٹ ہو وہ لیجئے گا اور بہت ہی ایک مطلب مجھے اس میں ایسا لگا جیسے کہ ایک پوزیٹیو میسج ہے اور اس میں ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے آپ میں سے کسی کے بھی لیے ہے مطلب ایک دو دس بیس آئی ڈونڈ نو کتنے لوگوں کے لیے بٹ یہ ایک کلیکٹیو کے لیے ایک میسج چھپا ہوا ہے اس کے اندر اور یہ ڈریم کے تھو چینل ہوا ہے تو جیسا کہ میں ہمیشہ کرتی ہوں پہلے تو میں اس میں آپ کو ڈریم بتاؤں گی ٹھیک ہے میں آپ کو ڈریم بھی پورا ڈسکرائب کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کا انٹرپیٹیشن کریں گے اور جب میں یہ ڈریم بتا چکی ہوں گی تو آپ لوگ بھی پوری طرح سے اوپن ہیں اپنا انٹرپیٹیشن بتانے کے لیے میں نے جو انٹرپیٹ کیا اس ڈریم کو اور جو میرا میسج نکل کے آیا جو میں نے اس سے اس پہ اگین اینڈ اگین ریکنفرمیشن بھی مانگا تو مجھے جو بھی ملا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ اس میں سے جو میسج آپ کے لیے سمجھ آیا آپ نکالیے گا تو دوستوں یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ڈریم سنانے سے پہلے کہ مجھے اس سے ایک سائن ملا ہے پوزیٹیو کی شاید کوئی ڈی ایف یا گروپ آف ڈی ایف اس جسٹ اپنے لاسٹ کرما نپٹانے کے اس پہ ہے سٹیج پہ اور لاسٹ ہی ان کا سٹیج چل رہا ہے اس کے بعد یہ سائیکل ختم ہو جائے گا پوری طرح سے تو یہ پوری طرح سے ڈریم جو ہے اسی بات کو بتاتا ہے تو یہ سنیے گا آپ ڈریم دھیان سے اور آپ کو بھی سمجھ آئے گا یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کی ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹرین رکھتی ہے ٹرین ہوتی ہے جیسے ٹرین رکھتی ہے کسی سٹیشن پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دونوں طرف اترنے کے راستے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ تھا کہ جو ایک ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پلیٹ فورم اور اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے ایک اور بنا ہوا ہوتا ہے پلیٹ فورم جیسا یعنی کی بیچ میں پٹریوں ہوتی ہے اور پھر اس کے ادھر پلیٹ فورم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو مصین میں مطلب ڈریم میں دیکھائی دیا وہ یہ تھا کہ ڈی ایف جو ہے وہ یہاں پہ پلیٹ فورم پہ ہے ٹھیک ہے کلیرلی ایک سینس تھا کہ ان کے ان کے ساتھ والے میمبر جو ہے وہ اس سامنے والے جو پٹری کے اس پار دوسرا پلیٹ فورم ہے وہاں پہ تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ ڈی ایف نیچے کیوں تھی ٹرین میں نہیں تھی اور ایک ٹرین بیچ میں کھڑی ہوئی ہے ان پٹریوں میں اور پٹریوں کے اس پار یعنی کی ٹرین کے اس سائیڈ میں اس سائیڈ والے پلیٹ فورم پہ اس کے ساتھ والے میمبرز ہیں جو مطلب شاید ساتھ میں ٹرین کر رہے ہیں ان کے تو یعنی کی کارمیک ٹھیک ہے کارمیک انرجیز تھی جو کی فیملی میمبرز کے روپ میں تھی جیدہ کر کے یہ سینس تھی کہ فیملی میمبرز کے روپ میں تھی وہ کارمیک فیملی یعنی کی آپ مان سکتے ہیں کہ جیسے ہزبین اور ادھر فیملی میمبرز تو یہ لوگ جو ہیں پلیٹ فورم کے اس سائیڈ سے مطلب سامنے آلے پلیٹ فورم پہ تھے اور یہ جو ڈی ایف تھی وہ اس پلیٹ فورم پہ ہوتی ہے اور اچانک سے نا وہ ڈی ایف کچھ کر رہی ہوتی ہے اور اچانک سے ٹرین جو ہے وہ بہت فاس سپیڈ سے چل پڑتی ہے مطلب ٹرین چل پڑتی ہے ٹھیک ہے اب جب ٹرین چل پڑتی ہے تو ڈی ایف جو ہے وہ کیا کرتی ہے کی آہ لسٹ مومنٹ پہ جیسے بھاگتے بھاگتے ٹرین میں چڑھتے ہیں ٹھیک ہے ڈی 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 والا سین تو آہ لسٹ مومنٹ پہ وہ جو ہے جیسے ہی ٹرین نکلنے والی ہوتی ہے اور وہ بلکل اس کے لسٹ والے کچھ ڈبے جو بچ چکے ہوتے ہیں اس میں سے وہ ڈی ایف جو ہے مطلب آہ بیچ میں کسی ڈبے میں سوار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چڑھ جاتی ہے لاسٹ مومنٹ پہ اور سڈن لی وہ دیکھتی ہے کی ٹرین چل پڑی ہے اور اس کے اس کے لوگ پیچھے چھوٹ گئے ہیں اس کے کارمک لوگ پیچھے چھوٹ گئے ہیں وہ اسی پلیٹ فورم پہ رہ گئے وہ بھاگتے وے ہاتھ ہلاتے وے اسی پلیٹ فورم پہ رہ گئے اور ڈی ایف جو ہے وہ اپنا ٹرین میں نکل چکی ہے یعنی کی ٹرین میں سوار ہو چکی ہے اب یہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ پیچھے چھوٹ گئے تو وہ وہ سوچتی ہے کہ وہ مطلب وہ وہاں پہ جاتی ہے جہاں پہ گیٹ ہوتا ہے سامنے والا گیٹ دوسری سائیڈ والا گیٹ ہوتا ہے اور وہ نا سڈنلی اسی ٹائم اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ بلکل اس گیٹ کے باہر جو وہ ایک ہینڈل سا لگا ہوتا ہے بہت بڑا اس کو پکڑ کے وہ جیسے ہی ایسے کر کے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور باغی میں چل جائے یا وہ چین میں اگرہ کھیج دے مطلب ہے ایسا کچھ ایکٹیویٹی وہ کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہے and you know suddenly اس کو ریلائز ہوتا ہے جب وہ اس ہینڈل کو پکڑ کے باہر کی سائیڈ دیکھتی ہے suddenly اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ ٹرین بہت تیل جھو چکی ہے اچانک سے اور ویری سرپریزنگلی بلکل ایک الگ سا ایک فیلنگ آتی ہے ایک عجیب سی فیلنگ گوز بمس والی کی وہ ڈبا جو تھا وہ جو ہینڈل تھا اس کے جسٹ بار ٹرین ختم تھی وہ لاسٹ ڈبا تھا اس ٹرین کا اور وہ ہیلپ لیس ہوتی ہے نہ وہ اتر سکتی ہے اور اب وہ پیچھے مڑ کے اندر دیکھتی ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتی ٹرین چل پڑی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتی ہے نا تو پتہ ہے آپ کو آپ نے اگر کبھی بھی کسی ٹرین کا لاسٹ ڈبا دیکھا ہے تو وہاں دیکھئے کہاں پہ ایک نا بلکل کھالی ڈبا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اور وہاں پہ ملس بلکل ہی کھالی ڈبا ہوتا ہے وہ لیکن یہ جو ڈبا تھا اس میں لاسٹ والی بلکل اسی دیوار کے ساتھ سٹکے ایک پتلی سی جیسے بینچ نوما کچھ تھی سیٹ نوما اور اس پہ لٹرلی کچھ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ لیڈیز مجھے ملس بلکل دریم میں دکھائی دیتی ہیں اور وہ بہت اچھی میچور لیڈیز ہوتی ہیں ملس بلکل اچھی ایج کی پہنچی ہوئی اچھی میچور لیڈیز اور وہ ایسے دیکھتی ہے اور وہ جب مطلب ہیلپ لیس طریقے سے ایسے دیکھتی ہے تو وہ لیڈیز اس کو بلکل ایک سمائل دیکھے کنفرم کرتی ہیں ایسے بلکل ایک جیسے ہم کسی کو کنفرم کرتے ہیں وہ بولتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا آؤ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا آگے ہمیں آگے کے لیے ہمیں ساتھ ہی چلنا ہے ٹھیک ہے آگے کے لیے ہمیں ساتھ ہی چلنا ہے اب یہاں سے جو میسج میں نے ڈیرائیو کیا وہ یہ تھا مطلب وہ لیڈی لوگ اس کو بلا کے بلکل ریلیکس کر کے اپنے پاس بٹھا لیتی ہیں اور بہت ہی اس کو پیار سے ریلیکس کرتی ہیں اس کو بولتی ہیں کہ ہم لوگ ہیں تمہارے ساتھ اور تم یہی بیٹھو اور ادھر ہی بیٹھنا ہے تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہے تم کو ٹھیک ہے تو اب یہاں سے جو میسج میں نے ڈیرائیو کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو یہ میں نے میسج نکالا کی کسی نہ کسی ڈی ایف کے یا بہت ساری ڈی ایف کے یا کئی ڈی ایف کے لیکن ان کے یہ میں نے ریکنفرم بھی کیا یونیورس سے بار بار انجل سے میں نے ریکنفرمیشن مانگا اس کا تو یہی کنفرمیشن نکلہ اس کا کچھ ڈی ایف یا کئی ڈی ایف کا ہو سکتا ہے لازٹ بلکل لازٹ اینڈنگ پہ کارمک سائیکل چل رہا ہے اور وہ اس پر اینڈ ہو جائے گا یا بہت نیئر فیوچر میں وہ اینڈ ہو جائے گا اور سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ جو ڈی ایف جو ہے وہ اپنے جرنی میں کہیں نہ کہیں ہیلپ سیکھ کرتی ہیں یا بہت پریشان رہتی ہیں یا مطلب جو بھی ان کو فیل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ان کو کیا ہوگا کہ ان کو ان کے سول میٹ دیے جائیں گے یا آپ کو بہت جلدی سول فیملی ملے گی اچھی سول فیملی مل جائے گی سول میٹ مل جائیں گے آپ کو جو کہ آپ کو آگے کی جرنی میں ہیلپ کریں گے اور کیونکہ وہ عورتیں عمر میں کچھ زیادہ تھی مچور تھی میں بھی کچھ کو گروہ بھی مل سکتے ہیں کچھ کو گائیڈز بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سپیرٹ گائیڈ آپ کو اپنی اس میں لے سکتا ہے اپنی گائیڈنز میں یا اپنے سٹریم میں لے سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ وہ لیڈی لوگ جو ہیں جب وہ ہیلپ لیس ہوتی ہے ڈی ایف تو وہ لیڈی لوگ اس کو اکتہم ریلیکس کرتے ہیں مطلب اس کو بولتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ چلو ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اور میں نے یہ کنفرمیشن بھی مانگا وہ یہ ہے کہ آپ کو میں بھی کچھ کئی بار جو ہوتا ہے سپریٹ گائیڈز ہوتا ہے آپ کے آپ کے گائیڈز بھی چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ گروہ نہیں چنتے گروہ آپ کو چنتا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو اچھی گائیڈنس میں کوئی اپنی لے لے اور آپ کے آگے کی جرنی میں وہ آپ کو ہیلپ کرے کوئی گائیڈنگ آپ کا گائیڈنگ سپریٹ یا گائیڈنگ سول آپ کی کوئی آ سکتی آپ کی لائف میں کوئی گروہ آ سکتا ہے سول میٹس آ سکتے ہیں اور سول فیملی مل سکتی ہے آپ کو نیا سرکل مل سکتا ہے سول فیملی میں جو اور جیدہ گائیڈنگ ہوگا تو یہاں پہ یہ چیز ہے اور سیکنڈ ٹھنگ جو کلیر ہی دکھائی گئی وہ تو یہ تھی کہ یہ لائسٹ پلیٹ فورم ہے اور یہاں پہ یہ کارمک چھوٹ جائیں گے یہاں پہ یہ کارما نپڑ جائیں گے فری ہو جائیں گے تو یہ تو بلکل ہی کلیر سائن ہے اس میں تو کوئی شاقی یا ڈی ایف جو ہیں وہ اپنے آگے کے چرنی پہ چلیں گے اور آگے کے چرنی پہ ان کو بہت سارا help and guidance ملے گا and it was a very clear message very clear very very clear channeling یہ آگے چلے گا یہ group of ڈی ایف اور ان کے کارمک اب پیچھے چھوٹ جائیں تو یہ اور جو لوگ اس ٹائپ کا کچھ فیلنگ کیونکہ کچھ سنس ہونے لگ جاتا ہے جو لوگ اس ٹائپ کا سنس کر رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھی بات ہے میں آپ لوگوں کے لئے بہت خوش ہوں میں آپ بہت بہت بلیس کرتی ہوں آپ اچھا جرنی میں اپنی پروگرس ملے آپ کے کرما نفتے آپ آگے کی جرنی میں آگے spiritual growth میں جا پاؤ ہوں اگر آپ میرے ساتھ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں کارمک ریڈنگ 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 کنفرمیشن یا کسی بھی طرح کا اینرڈی چیک تو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہو اور آپ کاؤنسلنگ یا گائیڈنس دی تو بھی آپ مجھ سے کنیک ہو سکتے ہیں میں پینڈولم ڈاؤزنگ بھی کرتی ہوں اور آپ کو اگر مجھ سے کنیک ہونا چاہتے تو ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر مل جائے گا اور آپ وہاں سے کنیک کر سکتے ہیں تھانک یو سو مز دوستوں فور لیسننگ اور مجھے بڑا پوزیٹیوٹی ملی اس ڈریم سے تو آپ بھی انجوائ کریے تھانک یو سو مز دوستوں بائی